ایم کے ام کے صلاحی دارے خدمتر خان فاؤنڈیشن کی جانل سے مصرح افراد کے اعزاز میں آفتار دینر کی تقریب سے متحدہ خامی مومنٹ جکا ہے دلتا حسین ٹیلیفون نے کتاب کر رہا ہے آئیے آپ کو بڑا اعزاز سنواتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلاتا تنجینا دیا من جنیع الاعوال والآہا فات و تغدیلنا دیا جنیع الحاویات و تطاہرنا دیا من جنیع السیاد و ترفانا دیا اندکہ آلت درجات و تبلغنا دیا اخو سلوائیات من جمیل خیرات اس الحیات و تبلغنا دیا انکہ آلا کل شیع قدیر صدق اللہ علیہ وسلم واجبال احترام بزرگوں میری ماں و بہنوں اور حقین اراب تگمیدی پاکستان اور لنڈن تمام شبجات کے ذمہ داران ایک ایک شعبے کے ذمہ داران ہوا تحریحی ساتھیوں ابان دنس کے ذمہ داران تحریحی ساتھیوں آج اس سالانہ اندازی فرام جو خدمت صدق اللہ علیہ وسلم ہر سال کی طرح اس سال بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا احتمام اور جنہ گراؤن میں آج زباد سے کیا گیا ہے یہاں موجود جو محضر زباحترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ان کو خطوصن ڈاکٹر عبدالقبیر ہاں صاحب کو آغاز دراج درانی صاحب کو کتھیگر ممانان اجرانی کو پرینٹ بات ایلکٹر میڈیو سے تعلق کرنے والے پتاغرافرز کیمرا مین، ٹیکنیشن، اینکر پرسن، رپورٹرز، سرافی اجراد انٹی جی کی وینٹ میں بیٹھے ہوئے جو پروگام کو ڈائریکٹ ریلے کر رہے ہیں انجینئرز وہاں بیگر عملے کے عراقی ان ٹیلیویزن اسٹیشنوں پر موجود جو جو پرویوسرز ہیں انجینئرز ہیں ڈائریکٹرز ہیں ٹیکنیشنز ہیں کارکنان ہے جو اس پروگام کو باہراز پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں ان سب کو اور یہ کہ ایک اس پرکو جو آج کی اس بہتی میں موجود ہے ان سب کو اس پہلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ایک ایک آپ سب کے علم ہے کہ آج خدمت فانڈیشن کے تحت تفصال کی طرح رمضان المبارک کے آخر یہ شرے میں اس امدازی پروگام منقض کیا جاتا ہے اس روایت کو بقرار رکھتے ہوئے اس پال دی یہ پروگام منقض کیا جا رہا ہے اس پروگام نے ممبر سوٹ دیپلومیٹک بورڈز پولیٹیپل بیلی جز اور جو سوشل تمانی شکسیات ہیں تاجے پرادری ہیں سنبکار ہیں علماء اکراد ہیں کھلاڑی ہیں اور یہ کہ زندگی کے مختلف شکل کتار لکنوالے ہماری دین یہ موجود ہیں سب کی آمد پر ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک نیسائنس دار راکٹر عبدالعب مطیح خاص آپ کو دلگی گہرائی ان سے خوشاندیت کہتا ہوں آمد راجبران صاحب کو خوشاندیت کہتا ہوں جیسا کہ آپ کے ان کے عبادات کاری طرح کی ہوتی ہیں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کے بندوں کی خدمت کرنا ہے خبرگیری کرنا ہے ان کے دکھ درد میں شریف ہونا ہے سو اینکرم روز اول سے ہی اپنے خیام کی زنزلے کے آج تک ابھی اینکرم بنی بھی نہیں تھی ایٹی ایم ایسو تھی صلوہ تنظیم اس وقت خدمت خلق میں تھی در خدمت خلق میں تھی کے بعد خدمت خلق فانڈیشن بنائی گئی جس کے طرف آٹھ ملک پر میں اس کی ایمبولینسیں بیت گاڑیاں خدمت خلق کے اسپتال گشتی اسپتال رہنگانی دنیا دو پر جو زمینی اور اخصانی آفات آتی ہیں اس میں خدمت خلق کی فلائی سرگرمیاں جو ہے وہ کسی سے پوشید آ جائی ہیں سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ زلزلہ نہ ہو کشمیر کا صوبہ سرد کا سہلاف کی صورتحال ہو ملک میں ہو یا ملک سے پہار ہو ہر جانا ہے کیونکہ خدمت خلق فانڈیشن کے رضا پار اپنی اندادی اشیاء اور ڈاکٹروں اور بیگر شبہ جاہ سے تعلق نوالے افراد ماہرین اور کارکنان کے ساتھ ارکان قومی و صوبہی و سبینے اسمبلی کے ارکان کے ساتھ جا کر وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ جو منظر اللہ مقبال لے ایک شیر نے شکل میں پیش کیا تاکیین کی فکر کھڑے ہو گئے محمود آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز اگر دے جوا ہے تو آج بھی اس پراغام میں کوئی یہ نہیں پر جانتا کونسولیٹر ہے کون کارکوڑ ہے کیونکہ ہر آدمی کام نہیں لگا ہوا ہے اور کارکوڑا مالیت کی امداز جیسے صالانہ کو مانگے یہ کی زنگیں پیش کی جاتی ہیں اس کے علاوہ پورے بارہ مہینوں تک قدمت پراندیشن رہی دے وہاں اور ایک طالبات کی مصحبین کی اور زمینی آثمانی احسان سے نمتنے کے لیے مطلعہ دیشتی رہی ہے اس کے سجدہ کارار سنگیبل فارملیشن سے وہ احمدان رات و دن مصروف رہتے ہیں گھر بار کی مصروفیات راتی مصروفیات چھوڑ گئے ہیں آج بھی سلائی مشینے ہیں ویلچیرس ہیں سائیکلے ہیں ٹکے ہیں فروت اور سبزی کے کھیلے ہیں بدویں اوزان کے ساتھ جس سے اور اس کے علاوہ حلائی جنورس کے پیکس سے عورتوں مردوں کے ملوسات ہیں لحاف ہیں نقدرکون ہیں اور دیگر اشیاء ہیں جو آج جو آج بھی تقسیم کی جائیں گی آپ کے سامنے اصدار یہ کہتا ہے مختیف بچیوں کے جہز کی شادی کے لیے بھی جہز پرام کیا جاتا ہے اور مختیف بچیوں کے جہز تاجر برادری کو سمت وہ بہت دمانان کو کہ وہ اپنی آنکھوں سے بھی بیٹھ کر دیں کہ غربت اکل فاؤنڈیجن سے اندادی اشیاء جمع ہی نہیں کرتی احتیاط جمع ہی نہیں کرتی نقدرکون کے احتیاط جو دینا چاہے اس پر وہی نہیں لیتی غربت اکل فاؤنڈیجن کے احتیاط ہی نہیں جمع کرتی بھلکہ دنیا کے لیے اخبارات دیکھ لیں برنگ ایلکٹرونی میڈیا دیکھ لیں ان کے ذریعے پاکستان کے عظام دیکھ لیں کہ انسانوں کی عملی خدمت بھی کی جاتی ہے خدمت غلصات فاؤنڈیجن کے رضاکار چائے پاکستان میں ہو جائے باہر ہو یہاں انسانوں کی فاؤنڈیجن میں کسے ہی کام ہوتا ہے پاکستان سے باہر سنچیریٹی ہے دی سنچیریٹی اس کے طرف کام ہوتا ہے اس کے سرباہ تاریخ ونیش راہ یہاں تشریف پڑھتا ہے ملک میں جہاں کہیں آپ پتہ آتی ہے وہاں ہماری اگرال اقوامی اندازی جو اینکیم کے صلاحی دارے خدمت غلص فاؤنڈیجن کی جانے سے مسیح افراد کے عظامی تقریب سے متحدہ کامی مومنٹ کے قائد لطاف حسین ٹیل فونیں خطاب کر رہے تھے جو آپ نے براہ راست ملازع کیا ایک بے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈلائن سے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا اینکیم کے قائد لطاف حسین خدمت غلص فاؤنڈیجن کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں یہ ایک بار پھر آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں ہم آزادی کے بعد آئد آزم محمد علی جنہ کی گیارہ اگر اوٹی ٹوئٹ اسمبلی سے کی جانے والی اس تقریر کو بھول جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا پاکستان اور ہندوستان اب بن چکا ہے برسو بھی تقسیب ہو چکا ہے دو آزاد بملکتوں میں اور پاکستان میں جو برادریاں جو مختلف مظاہد کے لوگ رہتے ہیں مسئلانوں کی اکثریت ہے لیکن اس کے علاوہات سکھ ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں دیگر مظاہد کے لوگ ہیں وہ سب پاکستانی ہیں اور مذہب کی بنیان پر ان کے ساتھ کسی پسند کی تقریب نہیں کی جائے گی اور وہ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں ہم نے اس تقریر کو مخبوضہ بنا لیا نسابی کتب سے اس تقریر کو نکال دیا گیا اس پہ بھی قفضہ بن لیا گیا اقتدار مافیا کے ٹولے نے اور پورا نسو سرطان اس کو حاصل کی گئی آزادی آج سے پیس سٹھ سال ہو گئے ہیں جسے اس کو آزادی کے بخت سے مخبوضہ آزادی میں سب دل کر دیا گیا ہے یعنی ایسی آزادی جس سے قرضہ کر لیا جائے یہ ایک نئی ترمنالوجی ہے مخبوضہ آزادی یعنی ایسی آزادی جسے مخبوضہ بنا لیا جائے جیسے قائد کر دیا جائے بیسٹھ سال ارباہ پاکستان کو بنے ہوئے بیسٹھ سال میں ہر حقیقت کو مخبوضہ کیا گیا پیس کیا گیا اتاکہ انیس سو بیسٹھ کی جنگ کے حقائق کو پیس کر کے ارباہ پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ ہم نے جیتی ہے جبکہ وہ جنگ جیتی نہیں تھی ہاری تھی اور امریزہ کے ہاتھ پر یاد کر چل کے اس جنگ کو بند کروایا گیا تھا بہت سے قائد اکرام میری اس بات پر نگوار گزر رہی ہوں گے پھر بان یونیٹ بنا بان یونیٹ کے بعد سودو بنے سودو کی آزادی کو ٹیسٹھ کر لیا گیا مقبوضہ سلوہ ہمارے پاکستان اقتدار معافیہ اس اقتدار معافیہ نے سوبہ سندھ کے بڑے رے جاگردار سرمایا آدار بڑے بڑے سنجاب کے بنوجستان کے سردار سوبہ سندھ کے بڑے بڑے سردار وہ شامل تو ہیں وہ آزاد ہیں لیکن یہ سوبہ کے عوام مقبوضہ عوام ہیں ان کی کوئی آزادی نہیں ہے آج اولمپس گیلز دیکھ کے انتہائی شرم آتی ہے کہ ایک کھل قومی کھل حاکی ایسا تھا جس میں پاکستان نام روشن کرتا تھا آج پاکستان کا ایکروپیا، ایڈیٹیریا، ٹیمیا، شمالی کوریا، جنابی کوریا سے بھی بکر صورتحال ہو گئی ہے وہاں نمبر تو دیکھیں کون سے نمبر پاکستان کا ہے جن پاکستان ہم ناز کرتے ہیں آزادی کو مقبوضہ کیا گیا، ہم کو مقبوضہ کیا گیا بلوشستان مقبوضہ بلوشستان ہے سن بظاہر آزاد ہے لیکن میں کہتا ہوں مقبوضہ ہے کیوں مقبوضہ کہتا ہوں؟ مجھے نہیں مجھے نہیں معلوم کہ سراج درانے صاحب تشریف فروایاں چلے گئے بڑی مہربان عیسائی ہیں کہاں کے جھڑے شکریہ آئے کہاں کے شکت کرے آرہو آپ تو کبھر کرم انواد کی گوائی دے سکتے ہیں کہ اگر مقبوضہ سن نہیں ہے تو پھر اس صوبے میں وزیرحالہ بھی ہے، گورنر بھی ہے اور منتظر حکومت بھی ہے لیکن بھٹا حافیہ، پرچی حافیہ اس کے رحم و کرم پر تازر برابری کی سندگی چھوٹی جئی ہے یعنی تازر برابری کو بھی مقبوضہ کر دیا گیا چھوٹے بڑے سندگار ہو چھوٹے دکاندار ہو لیکن حکومت ہم بھی تانے سنتے ہیں ابھی بھی تانے دیئے گئے کہ ان کے حکومت میں ہے پیولز پارٹی حکومت میں ہے کوئی ایکشن کیوں نہیں کر رہی کہاں کے ہماری حکومت صوبہ حکومت مکمل طور پر آزاز ہوتی اور یہ بھٹا غافیہ جس کے خلاف حکومت میں آپریشن کیا پولیس والے شہید ہوئے اور وہ آپریشن یہ کہہ کے بھم کر دیا جیا کہ اٹھالیس کھنٹوں میں تو بھٹا آپریشن شروع کیا جائے گا وہ اٹھالیس دن بھی گزر گئے بگر نہ آپریشن ہوا نہ دہشتگر پکڑے گئے اس کے حلافہ پڑا امتیاز یہ ہے کہ بدنا میں زمانہ دہشتگر جو جیرے بھٹا ہو کر لانڈی کے ایک لاکھوں میں جا کر بسے وہاں سے نکال کر ان کے باہر پانے بینے کے پیسے تک نہیں پہ امام کی سپورٹ نہیں تھی انہیں نکال کر کسی موجودہ حکومت کے دور میں سراج جبانی صاحب بیٹھے ہیں پوچھ لی جائے کہ دیفنس میں تین بنگلے ان کو دلائے گا یا نہیں دلائے گا کس نے دلائے یہ بات میں یہ بات میں رفاتی وزیر الداخلہ بھرمان ملکستان سے بھی گھر چکا ہوں یہ بات میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی گھر چکا ہوں اور یہ بات انہیں دلائے گرسوں میں بھی گھر چکا ہوں تمہارے دلائے ہوتا ہے کہ کون سی خوتیں ہیں جن کی حمایات جن دہشت گردوں کو حاصل ہے دیفنس میں جانے کے بات انہوں نے بھی ہوئی کام شروع کر دیئے پرچی معافی اور بھٹا معافیہ والے تو اس طرح خفیہ طور پر دہشت گردوں کی سپورٹ کی جائے گی اور کرنے والے ادارے والے مضبوط ہونے سے آپ بتائیے دہشت گردوں کو مضبوط کرنے سے کیا ملک مضبوط ہوتے ہیں یا محنت کشوں کو پاکستان کے مخلص امار لوگوں کو مضبوط کرنے سے ملک مضبوط ہوا ہے دہشت گردوں کو مضبوط کرنے سے ملک مضبوط ہوا ہے اگر کوئی یا عوام کو مضبوط کرنے سے ملک مضبوط ہوا کرتے ہیں ملک مضبوط آپ کیسے کہیں اگر یہ آدھا صوبہ ہے تو پھر وزیر آلہ مضبوط رہے یا پھر وزیر آلہ گورنر اگر مضبوط رہیں گے تو پھر وہیں جرائیں پر جو ایشت گردوں کو پرچی مابیہ کو سپورٹ حاصل ہے اس سپورٹ کو جو پھر قاموس سوچار بنے بیتے مجرمانہ پھر مجی اختیار کیے بیتے میں بہت ادب کے ساتھ تمام اداروں سے جیسا ہوں چاہے وہ عسکری ادارے ہو فوج ہو عدلیہ ہو آئی ایس آئی ہو رینجرس ہو پولیس ہو خدا رسول کے باستے رمضان مبارک کا معینہ ہے اسی رمضان میں پاکستان قائم ہوتا اسی رمضان میں اصلاح کر لیجئے توبہ کر لیجئے اور ملک و مذیب ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا کر ملک کو کچھ حال بنانے کی حکمت عملی بنائیے اور عمل کیجئے اللہ حضر فرمائیں گے تعلیم قید ہے مقبوضہ ہے صرف تعلیم کا حق جو انٹرنیشنل لیول پر تمپیت کر سکیں کمپیٹیشن کر سکیں ان کے لیے اسکول ہے ایچیسن اسکول ہے گرامر اسکول ہے ان کے لیے امریکن بریٹش اولیویل ایلیویل کے اسکول ہیں اور غریبوں کے لیے تاکھوالے فیلے اسکول ہیں پورے ملک کے عوام جو ہے وہ اپنی اپنی زبانوں میں یا فردو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ جس کولوں کے بچے مینول اقوامی سطح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام کے بچے غریبوں کے مزدوروں کے کسانوں کے ہاریوں کے کہ لڑکوں کے آپ میڈل کلاب کے بچے جب تعلیم حاصل کریں گے تو وہ کیسے مقابلہ کرسکیں گے ان بچوں کا جو امریکی اور برطانی طرح تعلیم کے تحت نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں کون اگر رہے گا ہلو پاکستان کی قومی زبان کیا ہے پاکستان کی قومی زبان کیا ہے لیکن کیا پاکستان کی عدالتوں میں اردو میں گررہ بھائی ہوتی ہے کیا وزارت عزمہ میں ایوانِ صدر میں ساری کارروبائی کارروبارِ اردو میں جو ہوتا ہے ہوتی ہے کارروبائی جا وہ اردو میں ہوتی ہے جس مل کی اپنی زبان نہیں اور اگر ہے تو وہ بھی مقبوضہ ہے کھیل کھیل بھی مقبوضہ ہے کھرکتو یا ہوتی بھانجے بھتیجے نوازیں نوازیں ارشتے دار ان کا نمبر آتا ہے حتیٰ کہ سیاست بھی مقبوضہ ہے دادا سے جو چل رہی ہے وہاں پوتوں تک چل رہی ہے نوازیں نوازیوں تک چل رہی ہے صرف ایک ایم کیو ایم ہے پاکستان میں جس نے یہ دفا نہیں شروع دن سے لے کر آج تک ایٹی سیون سے بندی آتی نائنٹین ایٹی سیون سے بندی آتی الیکشن سے لے کونی انتخابات سے لے کر آج تک نہ ہلتا خسین الیکشن لڑا نہ اس کے کسی بھائی کو دیجے الیکشن بندی آتی اگر آپ بنائیں سب کو کہت دیا جاتا ہے مل گو انکیم سے امی رکھتے ہیں کہ انکیم بانگر نے کی آتا حسین خراج ادا کر رہا ہے سج بھولنے کا اکیس سال سے جلا وطن ہے آپ نے کیا جرم کیا تھا آپ پہ یہ الزام ہے نا کہ آپ نے ایٹمی ٹکنولوجی جو ہے ٹرانسپورٹ کی تھی یہ الزام ہے نا کہ یہ اقلال کروایا بانا میں یہ پوچھنا ہو کہ کون سب انکھ ہے پاکستان کے حلال جو دوسرے ممالک کے اندر یہ چیزیں ٹرانسپورٹ نہیں کرتا کون سمجھ تھی اور اگر خان صاحب نے یہ چیزیں ٹرانسپورٹ کی تھی کام کرے جب آپ ملک کو کچھ نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں آپ پہ الزام کی خرار جب جب میری بات بری لگ رہے ہیں جب خان صاحب آپ کو لیکن میں بہت خرا آدمی ہوں میں بہت سچ آدمی ہوں اور میرے اندر اللہ آپ کر آدم ہے کہنے کی جرت ہے اور اللہ زندگی جب تو قید رہوں گا پاکستان میں ہوتا کہ یا تو آپ کی طرح قید کر دیا جاتا یا مار دیا جاتا کیا خیال ہے آج کی میسل میں جو لوگ موجود ہیں وہ مقبوضہ تعلیم کو مقبوضہ سسٹم کو ہر چیز تو مقبوضہ ہے جس آپ کی ازادی کا جیس مراتے ہیں چند رولنگ ایک رولنگ اولیگارکی کے لیے فیوڈل اولیگارکی کے لیے فیوڈل کلاس کے لیے فلتی رچ سلتی رچ کلاس کے لیے اس مجلروں کے لیے ہیروین اور ناجائز اطلاع کا قربار کرنے والے ان کے لیے ایسے کراتی ہو سلتی رچ کرو تبی میں نے یہ مطالبہ نہیں سنا آد یا تک خدا کی قطاب کہ جہاں مطالبہ 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 پلس کے بیٹھے ہیں اور جو نارکورٹک کے دی بارمنٹ میں ان کی پلس بیٹھی ہے وہاں سے جہاں سے افلا ہزاروں میندور وہاں سے افلا ہزاروں چوکیاں گزار کر گراجی بوچھتا ہے تو یہ NKM کا خطور ہے کیا تو یہ NKM کا خطور گیا اور پھر وہ زمانہ زیاد بھول جان گی اور شام کے اندر بڑے بڑے طاقت بڑے ممالک اصلہ پکلائی کر رہے ہیں انہیں پیسہ دھوئے بازیوں کو یہ نہیں لے رہے ہلو یہ ایکیس بھی صدی ہے آئیٹی صدی ہے خدا زمانہ کہ جب یہ بندوں خدا کے محلے پر ہو جو آیا جاتا تھا آج اگر یہ بندوں خدا کر کسی ملاقوں میں کو غتماشی کر گیا تو مجلوم بندوں خدا اس کا مقابلہ گئی میری باتیں ناغوار گزری ہوں جب میں معذرت چاہتا ہوں با خدا جو کہا ملک کی بہتری کے لئے کہا میں آج بھی کہتا ہم دہشت گردوں کی مدد بند کر دی جائے صوبہ کو آزاد کر دیا جائے خود مختار کر دیا جائے عدلیہ پارلیمنٹ کی جنگ کو دوستی مطبی کر دیا جائے اسی میں ملک کی بھلا ہی پارلی دنیا کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ میں مہاد آئی کھچاؤ چل واہ اس کی جو گورنمنٹ میں جنگی اکثریت ہے جو دلائل ہو لیتے وہ اپنی جگہ ضرورت ہے اور عدلیہ میں جو ہے وہ اپنی جگہ ضرورت ہے فیصلہ کر کر ہے تو بہتر ہے کہ پارلیمنٹ عدلیہ دسلیم کرے اور عدلیہ پارلیمنٹ کو دسلیم کرے اسی میں جمہوریت کی بقا ہے اسی میں جمہوریت کی بقا ہے گل برنہ جو بات خرصاب نے گئی اسی بات پر اختصاب کرتا ہوں کہ آج آئی ٹی کی صدی ہے آئی فائی زمانہ ہے اکیس میں صدی ہے اور آج کی عمام یہ کہتے ہیں اب پوری دنیا میں فوج کے خلا اور کونتوں کے خلا لوگ کھڑے ہو چکے ہیں آکستان میں بھی ہے اگر فلامت ملک سیاست دار نیک رہے اور امام دار پرانی گلتیوں سے توبا جی اور یہ ہو گئے فلامتی کی ایجند رہے تو اقلا ملک بھی مقردر بنے گا سیادت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اداروں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے عدلی حقوں بھی آگے بڑھنا چاہیے آنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اگر اور 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 سیاست دار ٹھیک ہو گئے عسکری ادارے عدلیہ سب اپنے اپنے دائرے خار میں رہتے ہوئے کام کرنے لگے ملک سلامتی کے لئے ادارے ہو گئے تو عوام تو اس طرح تیار ہیں کہ جو خار صاحب نے کہا جس کے آگے بڑی بڑی سوری طاقتیں وہ شکت کا سامنا کرتی ہیں کہ اگر وہ تین ہو گئے تو کر عوام بھی پاکستان کے آج یہ کہہ رہے ہیں کیا عشق نے سمجھا ہے یا حسن میں جانا ہے کیا عشق نے سمجھا ہے یا حسن میں جانا ہے ہم خواہد مجیدوں کی ٹھوٹر میں زورہ ہے مختلانو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو انکیند کی فلاہی دارے ختمتے خلق فاؤنڈیشن کی جانا سلیم 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 کے اعضاف میں تقریب سے متعدد خوابی مومنٹ کے خواہد الطاق حسین خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ امیروں کے لئے امریکن سکول او اینڈ ای لیول سکول ہیں اور غریب بچوں کے لئے ٹاتھ والے پیلے سکول ہیں وہ بچے ان بچوں کا کیسے مقابلہ کریں گے جو امریکی اور برطانوی طرز تعلیم کے حساب سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس حوال سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سن بظاہر جو آزاد ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مقبوضہ نہیں ہے تو ملک میں جو دہشت گردی کا نظام ہے اس پر کنٹرول کیا جا رہا ہے یا لیں گے بریک مجھے سب سے شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا